السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کی رانی کے بارے میں ہماری یہاں رات کی رانی بولا جاتا ہے انڈیا والے بھی اس کو رات کی رانی کہتے ہیں لیکن بہر ملک میں اس کو نائٹ بلومنگ جیسمین کہتے ہیں پورے ورڈ میں نائٹ بلومنگ جیسمین کہتے ہیں ایران میں صرف جیسمین کہتے ہیں ایرانی اور سعودی عرب میں دونوں میں جیسمین کہتے ہیں یہ جو ہے حالت تبدیلی میں پھر یاسمین ہو گیا مگر اس میں ایک دوسرا پھول فٹ ہو گیا لہٰذا اس کو جیسمن ہی رہنے دیجئے انگریزی میں نائٹ بلومنگ جیسمن اور ہمارے یہاں رات کی رانی کہہ لیجئے رات کی رانی کے فائدے بہت ہیں رات کی رانی جو ہے یہ جسمانی طور پر بھی ایک اس کی پوری بحث موجود ہے جسم میں اس کے بہت زیادہ انہیومن باڈی بینیفٹس موجود ہیں روحانی طور پر بھی ہے اور مائنڈ سائنس میں بھی اس کا بہت بڑا یوز ہے آپ کے ورلڈ اس جو جسمیں مثالی ہے اور جسم حقیقی جو ایتھر ورلڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا اور اس جسم کا کنیکشن کا روحانی انفراریٹ کنیکٹر میڈیم سب سے بڑا دنیا میں وہ نائٹ بلومنگ جیسمن ہے جی 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 جناب علی ارومہ تھراؤپی میں بھی کبھی آپ کو اسپیس ٹائم میں بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کا ماضی دکھانے والے دکھاتے ہیں ارومہ تھراؤپی کرتے ہیں آپ کو فارورڈ بائٹ میں بھیج دیتے ہیں اس سارے میں آنے جانے کا جو کردار ہے ٹائم اسپیس کا اس میں اس کی جو خوشبو ہے رات کی رانی کے وہ کریکٹر پرفارم کرتی ہے رات کی رانی کا پودا ان آجائے بات میں سے ہے جو جسمانی طور پر بھی کام کرتا ہے روحانی طور پر بھی کام کرتا ہے اور روحی طور پر سول کہہ لیجئے سول کے اعتبار سے بھی کام کرتا ہے مائنڈ سائنس میں بھی کام کرتا ہے ایون کے کانشیس تو سب کانشیس کنکٹیوٹی میں بھی اپنا ایک اس کا کردار ہے صدمے کی کیفیت صدمے کی کیفیت وہ جو محبوب تھا نا وہ انٹیم پہ مکریا کمبختی کمہ رہا تو ابھی اس کو غم سے نکالنا ہے اس کو دکھ سے نکالنا ہے تو اس کے بیڈروم کے دائیں بائیں کہیں بھی پودہ جب بھی گھر میں رکھیں گے کسی بھی کسیم کا تو دو رکھنے ہیں ایک نہیں رکھنا ہے ایک مر جائے گا مر جا جائے گا اکیلہ ہے دو پودے رکھیں قریب قریب رکھیں تاکہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے دن لگا رہے تب کہیں جا کے یہ پودے گروت پکڑتے ہیں اگر آپ اکیلہ پودہ رکھیں گے ٹوئین کر کے بیٹھ جائے گا آپ کی معیشت کی طرح تو لہٰذا ہمیشہ دو رکھنے تو اچھا یہ تو ہو گیا دوسری بات ہے کہ ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں نین میں تسکین نہیں ہیں نین جو ہے جناب علی وہ سو تو سو گئے لیکن لگا کہ وہی رات بھر پتھر توڑ کے اٹھے صبحی صبح لگی نہیں رہا کہ آرام نام کی کوئی چیز بھی ہوئی تھی رات کو تو اس بے سکونی کا نین کی جو بے سکونی کا ایک اچھا علاج ہے وہ رات کی رانی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ سب کانشیس ٹو سب کانشیس ٹریول کرا دیتی ہے یہ روح کی دنیا میں بھی کام کرتی ہے روحانیات کی دنیا میں بھی کام کرتی ہے جسمانی دنیا میں بھی کام کرتی ہے غم تفکر غم اور تفکر کی دنیا میں بھی کام کرتی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں فلانا جو ہے وہ پریشان ہے اور پریشانی رہے تو کہتے ہیں رات کی رانی نہ لگانا اس سے چڑیلے آتی ہیں کوئی چڑیل وڑیل نہیں آتی کونسی چڑیل کبھی چڑیل دیکھی ہے زندگی میں آپ کو وہم کیا جاتا ہے آپ کا مائنڈ میک اپ بنایا جاتا ہے اس سے چڑیل آ جاتی ہے اس سے بھوت آ جاتی ہے اس سے یہ آ جاتی ہے کہنی کی بات ہے ایسا خوش نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے فیدے دیئے ہیں تو صرف وہ شخص آپ کو رات کرانی سے روکتا ہے جو کہ آپ کا حاصد ہوتا ہے تو ایسا شخص آپ کو رات کرانی سے روکے گا کہاگئے جس سے جنات آتے ہیں اس سے پریان آتے ہیں بھئی جنات ہر جگہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنات اتنی بڑی مقدار میں اس دنیا میں اس پرتیوے میں موجود ہیں کہ آسمان سے سوئی بھی گرے گی نا تو ان کے سر پر اترے گی تو جنات تو ہی ہی یہ ساری زمین تو نہیں کی ہے جنات کی تو لہذا وہ آپ کا کوئی لے رہ دینے نہیں وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر جن ہیں ہر بندے کے ساتھ جن ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اس کی حرکتوں کے تبارے سے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے پھر ان گروہوں کے سردار کے تبارے سے فرمایا ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہم ذات پیدا ہوتا ہے قرین جس کے لئے آپ کہتے ہو اللہ سے پناہ طلب کر لیتے ہو تو بھائی یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں اب بولے جی آپ کے گھر میں جن ہے اور جن ہونا چاہیے گھر میں عام سی بات ہے گھر میں چھوٹیاں ہوتی ہیں نا چھپکی لیے ہوتی ہے کاؤکر اوچ ہوتا ہے تو ہوتے ہیں عام سی بات ہے تو اس کہنے میں کبھی بھی نہیں پڑنا اپنے کسی حاصل سے متاثر نہیں ہونا کہ جی رات کی رانی نہیں لگانا چاہیے بالکل بکواد بات ہے اللہ نے بنایا اللہ نے بہت فائدہ دیا اس میں روحانی دنیا میں اس کے فوائد بہت ہیں اس میں تو چھے گھنٹے لے جائے گا رات کی رانی جسمانی طور پر بتا دوں کہ آرثرائٹس کا پیشنٹ شیعٹیکہ کا پیشنٹ انفلمیشن کا پیشنٹ بخار کا پیشنٹ پین کا پیشنٹ اور کف کا پیشنٹ صرف خوشک کھانسی والا جو ہے اس کے گیارہ پتے اوبالے گا تو تھوڑا سے اس میں شان کے شہد ملا کے پی لے گا اس کے علاوہ جو میں نے امراض بتا ہے ان تمام کا پیشنٹ آپ دنیا میں جو بھی علاج کرا رہے ہو لیکن کوئی امرجنسی ویپن بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس تو ایسی صورت میں اس کے گیارہ پتے اوبال کے گیارہ پتے اوبال کے آپ چھان کے ایک گلاس پانی میں اوبالے پانی آدھا ہو جائے چھان کے تھڈا کر کے پی جائے آپ ریلیف میں میں علاج نہیں ہے ریلیف میں آ جاتے ہیں امرجنسی نمٹ جاتی ہے ٹھیک ہے فوری طور پر کہیں جانا ہے آپ کو تو آپ ایزی لی جا کے آ سکتے ہیں گھر میں اتنا چارجنگ یہ آپ کو دیتا ہے حکمت کے دنیا میں پتوں کے استعمال نہیں ہوتا حکمت کے دنیا میں پورا جڑ تنا پتے پھل پھول سب اس کا سائے میں سکھا کے کچل کے پاورڈر بنا کے پیز دیا جاتا ہے تو وہاں پھر پھر اس کا اپنا استعمال ہوتا ہے اس کو معالج کے اوپر ہے اس کو کس وقت کس کیس اس کو کہاں لے کے جانا ہے لیکن جب بھی دے گا تو معالج اس کے کیپسول نہیں برسکے گا کیپسول کام نہیں کرتا اس کا کم از کم بھی ایک ڈیڑھ چائے کا چمچ کا پاورڈر اوبال کے بندہ پیتا ہے تو کہیں جا کے بھلے میں آتا ہے ٹھیک ہے بارہل اس کے فیدے بہت ہیں یہ بڑی کم چیزیں ہی ہیں شیعتی کا کوئی کم چیز ہے آتھرائٹس کوئی کم چیز ہے حلقی اور جناب علی خوشکی کے معاملات خوشک کانچی خوشک پھیپڑا کوئی کم چیز ہے بخار ہے جس میں خائمخہ منفلیمشن جلن ہو رہی خائمخہ کا درد ہو رہا ہے تو ان ساری چیزوں میں اس کے گیارہ پتے اوبال کے پی لیں صرف خوشکی کی کیفیت میں جب اس کو اوبال کے پییں گے تو اس میں تھوڑا سا شاید ملا لیجئے گا رات کی رانی ایک بہت بڑی سائنس کا نام ہے اس پر اس ٹریول میں لے جاتا ہے بندے کو ایتھر ورلڈ میں جہاں آپ کا اصلی جسم ہے دنیا اسیر میں یہ جو جسم ہے جسم ہے مثالی ہے یہ اصلی نہیں ہے اصلی جسم اوپر بیٹھا ہے ان دونوں کی کنیکٹیوٹی یہ کرا دیتا ہے واحد پودا ہے جو یہ کام کرتا ہے ٹریول کرتا ہے روحانیات میں بھی کام کرتا ہے نفسیات میں بھی کام کرتا ہے مائنڈ سائنس میں بھی کام کرتا ہے جسم میں بھی کام کرتا ہے روح میں بھی کام کرتا ہے روحیت میں بھی کام کرتا ہے اس کو رات کی رانی کہتے ہیں لے آئیے گھر میں اللہ جب سکون دکھا دے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کیا بولا اور پھر اس کے بعد وہی پرانی بات دعا میں یاد رکے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ